عزت میری بات توجہ سے سنیں عزت سیمان سلے اس علاقے کا منظر برے لی نومہ منظر ہے عزت برے لی شریف یہ خاصیت یہ ہے کہ برے لی شریف میں کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے نگاہ اٹھائیں جدر نگاہ اٹھائیں گے ادھر اللہ والے کا مزار ملے گا دائیں نگاہ اٹھائیں گے تو دائیں اللہ والے کا مزار ملے گا بائے نگاہ اٹھائیں گے تو بائے اللہ والے کا مزار ملے گا آگے نگاہ اٹھائیں گے تو آگے اللہ والے کا مزار ملے گا یعنی جدر نگاہ اٹھائیں گے ادھر اللہ والے کا مزار ملے گا وہی منظر سیمان چل کے اس علاقے کا ہے اس علاقے میں بھی آپ کہیں کھڑے ہو جائے اور نگاہ اٹھائیں جدر نگاہ اٹھائیں گے آپ پر اللہ والے کا مزار نظر آئے گا کہیں آپ کو قطبے پورنیاں علامہ یوسف رشیدی علی رحمہ کا مظہر نظر آئے گا کہیں آپ کو خطبِ پورنیا علامہ رام یاسیم علی رحمہ کا مظہر نظر آئے گا کہیں آپ کو حضور شاہ حضور شاہ حضور شاہ سبرا رحمت اللہ علیہ کا مظہر نظر آئے گا کہیں آپ کو تحت حضر حسین علی رحمہ کا مظہر نظر آئے گا کہیں آپ کو مولانا رحمت علی رحمہ کا مظہر نظر آئے گا کہیں آپ کو شاہ عظمت اللہ کا مظہر نظر آئے گا حضرات سیمان چل کے اس علاقے میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور نگاہ اٹھائیں جدر نگاہ اٹھائیں گے اُدھا اللہ کا مزار نظر آئے گا کہیں آپ کو ایمان محرم و محمد خادم و ذکر حسین علی الرحمہ کا مزار نظر آئے گا تو کہیں آپ کو صوفیات دور سمد علی الرحمہ کا مزار نظر آئے گا کہیں آپ کو تاجدار کرسکا مولانا قاسم رضا علی الرحمہ کی قبر حسین علی الرحمہ کا مزار نظر آئے گی تو کہیں آپ کو ایمان محرم و مصدید علی الرحمہ کا مزار نظر آئے گا حضرات یہ سیمان چل کا علاقہ حضرات یہ بڑی زردیز بڑا زردیز علاقہ ہے اس لئے سیمان چلوانو اپنی قدر و منزلت پہچانو حضرات آج ضرورت ہے اپنی قدر و منزلت پہچاننے کی حضرات پیارے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں لے کے آیا تھا مگر وقت میرے پاس نہیں ہے حضرات میں بتانا چاہیتا ہوں آج سیمان چل کا علیہ ہے کہ آج سیمان چل کے 90-90% لوگ مزدوری کرتے ہیں اور پیارے 90-90% لوگ مزدوری کرتے ہیں اور باہر جا کے چال مہینہ ہم نے مزدوری کرنی پچا سات ہزاروں کا ہم نے کمایا اب ہم گھر آگئے ہم کو مہینے گھر میں رکھ گئے اب آتاو جو کمایا تھا وہ میں نے خرچ کر دیا میرے پاس بچا کچھ نہیں حضرات کو ہم ایسے میں کہیں کیسے درقی کریں گے نہ ہم اپنے بچے کو پناہ سکتے ہیں نہ ہم اپنے بچے کو تعلیم سے آرازتہ کر سکتے ہیں نہ ہم دین کا کوئی کام کر سکتے ہیں ابھی مولانا اول نے چندہ کے لیے آپ سے گزارش کی تو حضرات آپ کی جیب سے سو دو سو روپے نہیں نکلے حضرات کیوں؟ اس لیے کہ حضرات ہم مالی حالات نہ تہود حضرات پیچھے ہیں مالی حالات ہماری بہتر نہیں ہے حضرات ایسے میں ہم دین کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے نہ ہم بچے کو پناہ سکیں گے اس لیے پیارے ضرورتی سفاد کی ہے کہ بچریس کیا جائے کہ دعوت کیا جائے کہ دعوت کرنا یہ ہمارے خضرگوں کا طریقہ ہے بچریس کرنا یہ یہ پاک کی سنت ہے کہ دعوت کرنا سرکارِ غوثِ آزم کی سنت ہے حضرات ہمارے خضرگوں کا طریقہ ہے ہمیں اپنے خضرگوں کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور ایسے ماحول ہے ہمیں دعوت کرنا چاہیے بچریس کرنا چاہیے اور بچریس کر کے حضرات مانی حالت کو بے کر کرنا چاہیے عملی بچے کو داخل کر سکے ہم اپنے بچے کو مشکل بنا سکے ہم اپنے بچے کو انجنیر بنا سکے ہم اپنے بچے کو بکیر بنا سکے تاکر ایک امام اگر سنیات کے مضاعر کرے وہ ہمارا بچہ ڈاغ رہ ہوگے اسلام کی حمالیت میں آواز پرین کردہ ہوا لیکن آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اگرچہ میری بات کھوڑی گر کے لیے آپ کو کھڑی بھی لگتی ہو جی اگر کسی کی بڑی دکان ہے اگر کپڑے کی بڑی دکان ہے تو وہ حیر کی ہے اگر میٹھائی کی بڑی دکان ہے تو وہ حیر کی ہے اگر کوئی بھی دکان بڑی ہو وہ حیر کی بڑی دکان نہیں ہے ہم کی بڑی دکان کیوں نہیں کرتے ہم بجنس کیوں نہیں کرتے جبکہ بجنس کا نامہ بھی یہ پاک کا طریقہ رہا ہے اگر آپ کے دارت کرنا اور اسے آخران کی سنت نہیں ہے اگر آپ تو ہمیں کے دارت کرنا چاہیے اگر آپ ہم لوگوں نے اپنے مدرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اپنے مدرگوں کی سنت سے ہم دور ہو گئے ہیں اس لیے ہم مختر سے مختر ہوتے چلے جارے ہیں اس لیے کسی شاید نے کہا تھا قریبے مصطفیٰ کو چھوڑنا اللہ کسی سے ہوگی اس لیے کیارے اگر پائش کدار بننا چاہتے ہیں اگر آپ حکومت اللہ حکومت قائم بننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی حکومت بننا چاہتے ہیں اس لیے مالی حالت کو بیادر کرنا پڑے گا اللہ عزیز کرنا پڑے گا کدارت کرنا پڑے گا اس لیے کیارے مزدوری کرنے سے کچھ نہیں ہوگی جی اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بیتدار اپنی عزیز پیارے پیارے میری باقی کو آپ سمجھیں میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں عزیز آج ہمارا کیا طریقہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں عزیز ہم نے دیکھا ہم نے کچھ دیکھا ہے ہمارا تجربہ ہے عزیز لوگ کھیتوں میں اپنی پوری زندگی گزار دی مگر کچھ نہ کر سکا یہاں تک کہ اپنا مکان نہ بہا سکا عزیز تو وہ کیا اپنے بچے کو پڑھائے گا کیا وہ اپنے بچے کو تعلیم سے آرازتہ کرے گا حضرات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے حضرات اپنے بچوں کو لے کے اپنی بی بی کو لے کے رات دین کزار دیتا ہے کھیت میں کان کرتا ہے کوئی ترقی نہیں کر پاتا ہے اور اللہ احمد دوری کر کے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں عزیز اپنا پیٹ پھال سکتے ہیں لیکن اپنا پیٹ پانا کوئی کمال نہیں ہے وہ تو ایک کتلا بھی اپنا پیٹ پھڑ لیتا ہے اس لیے پیارے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پیدار ہونے کی ضرورت ہے آپ کو پیدار ہونا چاہیے اور حضرات میں کہنا چاہوں گا آج ہمارے لئے نوجوان اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں اور حضرات سو دو سو روپے دل میں سگریٹ پینے میں کلچ کر دیتے ہیں کم باتوں پانے میں کلچ کر دیتے ہیں کچھ کا کانے میں کلچ کر دیتے ہیں کیا رہا ضرورت کی سبانت کی ہے کان کے پیچھے اور کچھ کا تم راگوں کے پیچھے سارچ نارکیاں دائیں ہمارے لہا شہید سے اعلان ہوا تھا ہم آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچے کو تعلیم سے آرازتہ کریں گے میں کرتا ہوں ہم آدھی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں چلو تو پھولی روٹی کھاؤ لیکن حضرات اس بات میں اعتیار آپ کا ہے یعنی آپ جو آپ جو سگریٹ کے پیچھے پیسے سارچ کر دیتے ہیں اگر وہی پیسہ ہمارے نوجوان پچھا لیں اور پچھ کے نہ کھائیں اور یہ پیسوں سے ہم مدر سے کام کر سکتے ہیں ہم دین کا بھی کام کر سکتے ہیں ہم اپنے بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں ہم اپنے بچے کو تعلیم سے آراز تابی کر سکتے ہیں ہمارے را شریف سے اعلان ہوا تھا آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے پیارے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اپنے بچے کو تعلیم سے آراز تابی کیجئے ادھارت ویسے بھی یہ قوم ہمارے بچوں کو چاہل دیکھنا چاہتا ہے ہمارے بچوں کو چاہل رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کے بچے چاہل ہو جائیں گے تو ہم جب چاہیں گے ان کے سامنے اپنی اولوشیدی کر لیں گے ہمارے گرام کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا اس لیے پیارے ضرورت کو سنجھو اپنے بچے کو تعلیم سے آرازتہ کرو آستے پہلے جو ہم شگریٹ کے پیچھے پیسے خلچ کر دیتے تھے کچھ کا کانے میں جو ہم پیسے خلچ کر دیتے تھے آستے آپ خلچ کر دیتے وہ پیسے خلچ نہ کریں گے انہیں پیسوں سے ہم مدرسے کا قاون کریں گے ہم مسجد کا قاون کریں گے اور دین میں ہم خلچ کر کے ہم اپنے بچے کو دکھائیں گے اور آزاد دین کا کام کریں گے آزاد راہے خدا میں خلچ کریں گے ہم ایسی تحریک قائم کریں گے آزاد ایسی تحریک قائم کریں گے جس تحریک سے حکومت سے آزاد یہ کام نہیں جا جائے گا